پسریچہ صاحب آپ سر ہلا رہے ہیں میں تو شرمندہ ہوں یہی کہہ سکتا ہوں کھلٹی ایٹ یہ سرویس کری ہے اس طرح کا بہودہ تماشا میں نے ابھی دیکھنا شروع کیا کچھ سالوں سے اور سارے ہی راجیوں میں یہ کوئی پجاب دلی تو آج کی ایکزمپل ہو گئی جرہاں کلیرنگ ایکزمپل ہو گئی سارے راجیوں میں ساری پولیٹیکل پارٹی سب یہ سمجھ نہیں رہے کہ ان کو تھوڑا سا گین ہو سکتا ہے پولیٹیکل لیکن لانگ ٹرم میں دیش کا بہت بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں یہ سارے سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں اور ہم آئی پی صاحب سے بھی اپنا رستق ہو گیا جس کمیٹمنٹ کے ساتھ ہم انٹر کرتے ہیں سرویس کانسیچوشن کے لیے لاز او دہ لینڈ ہمیں سب بھول گئے پانسو چار پانسو چھے کیس میں اتنی بڑی پارٹی بھیجنا پنجاب سے جیسے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا دلی جانا پور اگر آپ دوسری سٹیٹ میں جاتے ہو تو آپ کو وہاں پہ جو ان کا جو اس سٹیٹ کا یا اس شہر کا جو کرائم برانچ رہتا ہے وہاں پہ آپ کو ریپورٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ کوالینیشن ہوتا ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ یہ پرانی ایک پرمپرہ کل کو کچھ بھی کر دیجئے تو کل کو آپ گولی مار دیجئے پیچھے پسلیچہ صاحب یہ پہلے بھی ہوتا تھا پر اب ایک نرنترتہ دکھائی دیتی ہے کیا میں نے اس لیے ریا چکرورتی کا معاملہ بھی دو پولیسوں میں آپس میں ٹھن گئی سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا سشاند سنگھ راجپوت کا کی ہتیا ہے اکسایا گیا ریا چکرورتی کی گرفتاری جی بہت ضروری ہے دوہزار نو کا کیس ہے جو سپریم کورٹ تک بھی چلا گیا شمیم نام کے لڑکے کو دلی سے احمد آباد پولیس کیسے اٹھا کر لے گئی تھی یہی تو پرابلم ہے کی آئی پیس لیڈرز سپائنلیس ہوتے جا رہے ہیں ان کو کھڑا ہونا چاہیے لازٹی اوپر اس پر کیا بڑی بات ہے بڑی ہوگی ٹرانسور ہو جائے گی اور کیا ہوگا انہیں دولا ٹرانسور کیا بات ہے لیکن اب کمپرومائز نہیں کر سکتے سسٹم کے ساتھ اس کا بڑا حرجانہ ساری دیش کو دینا پڑے گا آفٹر ایسیو یئرز کیونکہ اتنا کمزور ہو رہے ہیں سارے سسٹم سب لوگ کارٹر من رہے ہیں سب اپنا کٹورے ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ پولٹیشن کی اتنی کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے ہر چیز سسٹم کے ساتھ چلتا ہے یہ سسٹم کو بڑا کمزور کر رہے ہیں آپ جا رہے ہو دلی نہ آپ ریپورٹ کرتے ہو نہ لوکتر والوں کو بتاتے ہو نہ کوئی انٹری کرتے ہو سٹیشن ڈہری میں نہیں انٹری کروا یہی یہ چیز پسرنچہ صاحب